بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کپیسٹر کے بارے میں پڑھیں گے تو سب سے پہلے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں ایک کپیسٹر is a device that can store charge and electrical energy یہ ایک ایسا device ہے جو charge اور electrical energy store کر سکتا ہے different types کے کپیسٹر ہوتے ہیں جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ سرکٹ میں یہ کپیسٹر use ہوا ہے اس کی کپیسٹر سے اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے اسی طرح یہ ایک کپیسٹر ہے یہ کپیسٹر جو ہے یہ ہم فین میں use کرتے ہیں اب آپ کے ذہن میں question ہوگا کہ کپیسٹر کو ہم use کہاں کرتے ہیں تو ایک چھوٹی سے example لیں جیسے camera flash ہے تو جب camera flash اگر آپ نے دیکھا ہو بہت زیادہ light آتی ہے camera flash سے حالانکہ camera میں بہت ہی small batteries use ہوتی ہیں تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ چھوٹی سی جو battery ہے وہ اچھا زیادہ light کیسے provide کرتی ہے تو اس میں کپیسٹر use ہوتا ہے جو battery سے پہلے جو charge ہے وہ store ہو جاتا ہے کپیسٹر میں پھر جیسے ہی ہم flash on کرتے ہیں click کرتے ہیں تو وہ sudden release ہوتی ہے electrical energy اس کی example آپ ایسے لے سکتے ہیں جیسے suppose یہاں پہ ایک tap ہے اور اس tap سے ایک منٹ میں ایک لٹر پانی ہم لے سکتے ہیں ایک منٹ میں ایک لٹر پانی ہم لے سکتے ہیں اگر ہمیں sudden 10 لٹر پانی چاہیے تو ہم کیا کریں گے وہ simple حالہ ہے اس کا اگر ہم ایک bucket لیں اور اس میں پانی 10 لٹر کی bucket لیں اور اس میں store کر لیں پانی جب store ہو جائے گا تو اس کو ہم فوراں الٹا دیں تو ہمیں جو ہے 10 لٹر پانی فوراں مل سکتا ہے sudden نہیں مل سکتا ہے تو یہی کام کپیسٹر کرتا ہے اسی طرح کچھ devices ایسے ہوتے ہیں جن کو start میں زیادہ current چاہیے ہوتا ہے بہت زیادہ current چاہیے ہوتا ہے جیسے motor ہے یا electrical fan ہے تو وہاں بھی ہم کپیسٹر use کرتے ہیں تو جو سب سے simple کپیسٹر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں parallel plate capacitors دو parallel plates ہی use ہوتی ہیں بلکل ان کے درمیان distance بہت ہی کام ہوتا ہے یہاں بھی یہ ایسے ہم بناتے ہیں یہ دو parallel plates ہیں ایک کو ہم نام دے دیتے ہیں plate A کا ایک کو نام دے دیتے ہیں plate B کا یہ کپیسٹر بن جاتا ہے simple کپیسٹر اب ان پہ charge کیسے آتا ہے تو charge کیلئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک زہرہ دونوں conductors ہیں یہ تو یہاں پہ ان میں free electrons ہیں تو ایک plate کی جو electrons ہیں وہ ہم shift کروا جاتے ہیں دوسری plate یہاں سے electrons move کر کے یہاں آ جاتے ہیں تو جب electrons ہیں جہاں سے move کرتے ہیں وہاں پہ positive charge آ جاتا ہے جہاں پہ move کرتے ہیں وہاں پہ negative charge آ جاتا ہے تو ایسے ایک plate پہ positive charge آ جاتا ہے دوسری پہ negative charge آ جاتا ہے اب question یہ ہے کہ ہم ان electrons کو transfer کیسے کرتے ہیں ایک plate سے دوسری plate پہ تو اس کا آنسر یہ ہے اس کے لئے ہم battery use کرتے ہیں تو ابھی ہم suppose یہ آپ کے پاس parallel plate capacitor ہے آپ نے اس کے ساتھ ایک resistor لگایا battery لگائی switch لگا دی یہ اس کا positive terminal یہ negative terminal ابھی switch off ہے اور اس پہ کوئی بھی charge نہیں ہے جیسے ہی آپ switch کو on کریں گے تو کیا ہوگا کہ یہاں پہ جو electrons ہیں وہ move کریں گے positive terminal ان کو ہٹیٹ کرے گا اور وہ electron جو ہے وہ اس direction میں move کرے گا اور یہاں آ کے deposit ہو جائے گا تو جہاں سے electron گیا وہاں پہ positive charge آ جائے گا اور یہاں پہ negative charge کیونکہ یہ electron یہاں سے ادھر transfer ہو گیا ہے اسی طرح دوسرا electron چلے گا تو ایک اور positive charge یہاں پہ آ جائے گا وہ یہاں آیا ہے ادھر negative اس طرح electrons ہیں وہ move کرتے رہیں گے ادھر positive اور ادھر negative charge آتا رہے گا یہ process اس وقت تک continue رہے گا جب تک کہ جو potential difference یہ plates کے درمیان ہے وہ battery کے potential difference کے equal نہیں ہو جاتا یعنی یہاں کا potential اس point کا potential اور یہ potential جب سیم ہو جائیں گے تو potential difference ہی نہیں ہوگا اور current flow نہیں کرے گا تو ہم کہیں گے capacitor جو ہے یہ fully charge ہو گیا ہے اور ہوا ہے اس پہ positive charge اور ہوا ہے اس پہ negative یہ دونوں charges سیم ہو گے تو ان دونوں کے درمیان ان دونوں plates کے درمیان ہم insulator sheet place کرتے ہیں یا air ہوتی ہے اس insulator sheet کو کچھ insulator ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں dielectric دو plates کے درمیان جو insulator use کرتے ہیں اس کو ہم dielectric بولتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان جو distance ہوتا ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے تو یہ سارا explain کیا ہوئے کہ when plates are connected to a battery the plate connected to positive terminal requires positive charge جو plate positive terminal سے attach ہو گی اس پہ positive charge آئے گا اور جو plate negative terminal سے attach ہو گی اس پہ negative charge آئے گا تو these charges appear on the inner surface یعنی یہ جو charges ہیں یہ inner surface پہ appear ہو گے اب ہم دیکھتے ہیں capacitance of a capacitor اس کو define کرتے ہیں the capability of a capacitor to store charges is called its capacitance جیسے کوئی بھی bucket ہے یا کوئی بھی چیز ہے اس کی capacitance ہوتی ہے اس میں suppose اگر 10 liter کی ایک bucket ہے تو اس میں 10 liter ہی پانی آ سکتا ہے تو وہ ہم کہتے ہیں جی اس کی capacitance ہے اسی طرح capacitor جو ہے اس کی ہر ایک capacitor کی capacitance ہوتی ہے کہ اس کی ability کتنی ہے جو ہے charge store کرنے کی when a charge q is transferred on one of the plates of the capacitor the potential difference the charge q on the plates of the capacitor is directly proportional to the potential difference between them یعنی جو charge ہے that is proportional to the potential difference between the plates of capacitor تو اس کو equal کرنے کے لیے ہمیں constant لگاتے ہیں c c is constant اور اس کو ہم کہتے ہیں capacitance of capacitor تو اس کی جو ایسا units ہیں وہ ہے فرد تو ایکویشن one کو ہم ایسے بھی لی سکتے ہیں c is equal to q by v یہ v در آ کے divide ہو جائے گا تو c برابر آ جائے گا q by v تو c one فیرد ہوگا اگر charge one coulomb ہے اور potential difference one volt یعنی ہم one فیرد کو define کر سکتے ہیں the capacitance is one فیرد when a charge of one coulomb produces a potential difference of one volt between plates of capacitor یعنی اگر one coulomb charge one volt potential difference generate کرتا ہے produce کرتا ہے plates کے درمیان تو اس capacitor کی جو capacitance ہے وہ one فیرد ہوگی جو one فیرد capacitance ہے یہ بہت بڑا unit ہے آپ اس سے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ one فیرد capacitor کی جو plate کا سائز ہوگا وہ 10.6 km by 10.6 km اتنی بڑی plate ہوگی یعنی practically یہ unit use نہیں ہوتا جو capacitor ہم use کرتے ہیں ان کی جو capacitance ہے وہ micro فیرد یا pico فیرد میں ہوتی ہے تو فیرد is a bigger unit smaller unit are micro فیرد and pico فیرد one 10 power minus 6 farad and one pico farad means 10 power minus 12 farad فاز ہی دربا ہم لیشن لیتے ہیں capacitors of parallel plate capacitor کے لیے تو یہاں پی ایک charge capacitor دکھایا ہوا ہے تو ہم نے اس کو شروع میں بیٹری سے لگایا اب بیٹری اگر اتار بھی دیں گے تو charge بھی رہے گا چارج سٹور رہے گا تو یہ ایک charge capacitor ہے جس دو plates کے درمیان جو distance ہے وہ d ہے ان دونوں plates کے درمیان air ہے یا vacuum ہے تو اس کی ہم نے kapacitance کے لئے relation لینا ہے تو اگر یہ distance small ہے تو the electric filling density is uniform تو اس کے ہمیں پتہ two oppositely charge plates the electric filling density due to oppositely charge plates یہ ہم کر چکے ہیں اس کے لئے relation ہوتا ہے sigma over epsilon not sigma surface charge density ہے یہ برابر ہوتی ہے charge per unit area اور جو epsilon ہے اس کو ہم کہتے ہیں permittivity of free space of free space یہ نہیں درمیان میں free space ہے vacuum ہے تو اگر ہم یہاں پہ sigma کی value put کر رہے sigma کس کے برابر ہے q by a کے برابر ہے تو پھر e برابر آئے گا sigma برابر q by a کی اور epsilon بیسے آجائے گا تو یہ intensity کی relation آگیا 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 we also know that e the electric field is equal to v by d v is the potential difference due to the charge on the plates and d is the separation between the plates اگر ہم ان دونو equation کو compare کر دونو کی left hand side equal ہے تو right hand side بھی equal آجائے گی تو v by d برابر ہوگا q over a epsilon not یہاں سے v کی value آئے گی d ہو جا کے multiply ہو جائے گا q d over a epsilon not یہ ہمارے پاس v کی value آگئی اور ہمیں پتے ہے کہ جو capacitance ہے اب یہاں پہ ہم سات vacuum لگ لیتے کیونکہ درمیان میں vacuum ہے یہ برابر ہوتا ہے q by v کے اب ہم نے دیکھا کہ capacitance کس کے برابر ہوتا q by v put the value of v تو پھر جو capacitance کے لیے relation آئے گا وہ آئے گا q over q d over a epsilon not اس a epsilon not کو ہم multiply کر کے یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں q a epsilon not over q d تو یہ q q سے cancel ہو جائے گا ہمارے پاس جو relation آئے گا وہ برابر آئے گا a epsilon not by d so that is the relation for the capacitance to is relation کو دیکھ کے ہم بتا سکتے ہیں کہ capacitance کی in factor پہ depend کرے گا گا اگر question آتا ہے کہ upon which factors the capacitance depends تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ there are three factors upon which the capacitance depends number one a a is the area the capacitance depends upon number one area of plates which is the distance between the plates ya separation between the plates separation between plates یہ jitna kam ہو ga separation utni jo hai وہ capacitance jyada ho gi or تیسرا factor ہے medium nature of medium between plates تو یہ تین factors ہیں جن پہ capacitor depend capacitance depend کرے گی تو ہم نے دیکھا کہ جب درمیان میں air ya vacuum ہو گا تو capacitor کا relation آئے گا a a epsilon over d اس کو ہم equation number 3 کا نام دے دیتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کے درمیان میں کوئی بھی medium place کریں گے کوئی insulator place کریں گے جس کو die electric بولتے ہیں تو یہ ہم نے کوئی اس کے درمیان میں insulating sheet رکھی تو یہ ایک دائلیکٹرک ہے جس کا dielectric constant ہے epsilon r کے برابر ہے تو اب جو kapasitans کے ریلیشن آئے گا وہ یہ آئے گا a epsilon naught epsilon r by d یہاں پہ epsilon naught کے ساتھ epsilon r کا ضافہ ہو جائے گا جو کہ dielectric constant ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ a epsilon over d یہ کس کے برابر ہے یہ برابر ہے c when there is vacuum تو ہم from equation 3 and 4 ہم دیکھ سکتے ہیں کہ c medium is equal to یہ جو ہے یہ برابر ہے c vacuum کے multiply by epsilon r تو epsilon r کی value ہم پہلے بھی discuss کر چکے greater than 1 ہوتی جتنے بھی dielectric ہے اور سب کے لیے جو epsilon r کی value ہے وہ greater than 1 ہے تو اس equation سے میں کیا حضرت بلتا ہے کہ جو c medium ہے that is greater than c vacuum یعنی capacitance زیادہ ہوگی جب insulating material place کیا ہے plates کے درمیان اس capacitance سے جب یہاں پہ کوئی بھی material نہیں ہے اس کی کیا reason ہے اس کو آگے چل کے explain کریں گے ایک topic ہمارا آئے گا وہاں پہ ہم اس کو explain کریں گے کیونکہ جب ہم insulating material place کرتے ہیں plates کے درمیان تو capacitance کیوں بڑھ جاتی ہے یہاں سے epsilon r کو لہیدہ کریں تو epsilon r برابر ہوگا c medium over c vacuum تو یہاں سے dielectic constant کو ہم define کر سکتے ہیں that is ratio of the capacitance when there is an insulating material between the plates to the capacitance when there is no medium between the plates تو یہ dielectic constant کو ہم نے یہاں پہ define کھٹی ہے